بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریہ سے اور خوشحال ہوں گے ناظرین ایک عورت ایک بہو جو اپنے ہی سسر کی قاتل بن گی وجہ ایک قتل نہایت ہی شرم نا وجہ ایک قتل کیا بنتی ہے اس بارے میں آپ سے بات کروں گا لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے بہلے اگر آپ کا کافہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لنکھ کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بہا آسانی پہنچ سکیں دوستو یہ واقعہ جس میں ایک بہو اپنے ہی سسر کی قاتل بنتی ہے سسر کے عمر بہتر سال ہے اس عورت کا کہنا ہے کہ میرا شہر گھر پہ نہیں تھا میں سیڑھیوں کے نیچے کام کر رہی تھی جھاڑو دے رہی تھی یہ سیڑھیوں اوپر سے نیچے آتا ہے مجھے پیچھے سے دبوچ لیتا ہے دبوچنے کے بعد ہم اسے زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے خود کو چھڑاتی ہوں میں جانے لگتا ہوں کہ مجھے پھر ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے وہاں پڑا ہوا ڈنڈا میں اس کے سر پہ دے مارتی ہوں جس سے یہ نہایت زیادہ زخمی ہوتا ہے اور زخمی حالت میں یہ گھر جاتا ہے میں اسے ہلانے کی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن وہ نہیں ہلتا اس عورت کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی آبرو بچانے کے لیے یہ قتل کیا ہے لیکن بعد میں وہی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے پہلے یہ بہت بار میرے ساتھ یہ غلط کام یہ مقروف فیل یہ میرے ساتھ کر چکا تھا دوستو ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ جنگل کا قانون چلتا ہے جہاں پہ عزت کوئی معنی نہیں رکھ رہی آج کل رشتے کوئی معنی نہیں رکھ رہے لوگ ہر کوئی اسی کوشش میں وہ کس طرح اپنے نفس کو تسکین دے سکتا ہے اپنے نفس کو کس طرح وہ مطمئن کر سکتا ہے تو شیطان نفس کو نفس کو لیا راستہ جو ہے وہ شیطان ہی دیتا ہے اور یہاں پہ اس کا کہنا ہے کہ میرے سسر نے مجھ سے بدفیلی کرنے کی کوشش کی جیس کے نتیجے میں میں نے اپنے ڈیفینس کے اندر اپنے سسر کو قتل کیا دوستو سرہ سر چھوٹ ہے مگر مجھ کے آنسو بھاتی رہی اس کا بیٹا بھی اس قتل میں ملاویس تھا اصل معاملہ جائداد کا تھا جو کہ وہ بیچنا نہیں چاہ رہا تھا اور اس معاملے کو لیتے ہوئے انہوں نے یہ پلان کیا اور اس کی بعد جب اس کا سسر فوت ہو گیا یہ اس کی لاش کو نامعلوم جگہ پہ رکھا ہے دوستو ان کو قرار واقع ہے سزا ملنی چاہیے ایک تو یہ معاشرے کو غلط میسیج دے رہے ہیں معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک انسان کا قتل کبھی بھی معافی کے قابل نہیں ہے اور اس وقت جب وہ آپ کا سسر اور آپ اس رشتے کی بدنام کرے کل کو کوئی بھی عورت اپنے سسر پہ اعتبار نہیں کرے گی کوئی بھی بندہ اپنے سسر پہ اپنے والد پہ اعتبار نہیں کرے گا اس کی بیوی کی وجہ سے بے شر اللہ پاک سب کو جاننے والا ہے روز قیامت سے ان لوگوں کا ایمان اٹھ گیا اگر ان کا ایمان روز قیامت پہ ہوتا تو شاید یہ اس طرح کی حرکات نہ کرتے دوستو اس پارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکھن میں اپنی رائے کیا سر ضرور کی جگبہ السلام